موسیقی یہ ایک عجیب کہانی ہے ان دنوں میں سنگیتہ بڑی مشہور ہیرون کے بعد اس نے ایک فلم بھی بنائی تھی ہدایتکاری شروع کر دی تھی ہدایتکاری تھی اور وہ that was a very good movie وہ تھی مٹھی برچاول صحیح جو نوول تھا ایک اس پہ بیس تھی بیس تھی تو اس پہ وہ مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ وہ بالکل ہٹ کے تھی تو انہی دنوں میں پھر اس کا سنگیتہ اور اس کی ماں کا کوئی جھگڑا شگڑا شروع تھا یا کوئی something I don't remember بڑھاپا بھی تو یاد داشتیں بھی تو ادھر ادھر ہو جاتی ہیں تو میں نے مجھے بلونت سنگھ کا ایک افثانہ بہت اچھا لگتا تھا وہ تھا جھگہ اچھا اس میں central character ایک ڈاکو لٹیرا قتل کرنے والا یہ وہ ہے اور اس وقت ہمارے ہاں ایک یہ concept تھا کہ سرخاندی اس وقت آتی ہے جب کوئی بڑا ظلم ہو رہا ہو قتل ہو رہا ہو وغیرہ تو میں نے اس کو جگہ مجھے کوئی اچھا نہیں لگا نام تو میں نے اس کا سرخ سے لال کیا لالاندی اس کا نام رکھا تو میں نے اس کو یہ اس کا افثانہ دیا یہ تفصیل افثانہ تھا کتاب نہیں تھی اس میں central character تھا اس میں سید نور جو آج کل بڑی شائع ہیں یہ بھی تھے کہانیوں میں اور یہ کئی لوگ تھے تو وہ ان کو میں نے کہا بنا اور فلم میں وہاں جاتا نہیں تھا سٹوڈیوز بہت کم کیونکہ دھنک بھی ہوتا تھا اور دوسرے کام بڑے تھے تو کافی وہ بن گئی تو جب میں نے دیکھی میں بہت مایوس ہوا اس میں تھی نا قویتہ آصف خان راحت کاظمی ہاں جی راحت کاظمی تو دوست تھا آصف خان بھی میرے ایک دوست ہوتے تھے ان کے ہاں رہا کرتا تھا تاج خان کے ساں تو یہ بھی اُبر رہا تھا تو میں نے کہا اس کو دیتے ہیں مصطفی قریشی بھی تھا مسرر شاہین تھی مسرر شاہین جو جو مجھے کہتا تھا نا اصل میں دھنک میں اتنا سٹاف ہو جاتا تھا میں نے کبھی کسی کو نا نہیں کی تھی جوب کے لیے یہی ہوا فلم کے لیے کسی نے فون کیا میں نے کہا اچھا اس کے لیے بھی کوئی کردار بنا دو so that was the reason تو it turned out to be quite a disappointment فلم نہیں چلی فلم نہیں چلی لیکن اس میں دو اچھے پہلو یہ ہوئے کہ ایک سنگیتہ نے ایک آنہ میرا ذایا نہیں کیا اچھا شروع شروع میں تھی ایس ڈائریکٹر وہ اسٹیبلیش ہونا چاہ رہا ہے اچھا اب یہ نا کئی بیچاروں کے پاس سروائیو کرنا بھی ہے نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان کا یہ مسئلہ نہیں تھا نہیں ان کا ہوتا ہے خواتین پاکستان میں بہت مشکل سروائیو کرتی ہیں مرد تو جو کر لیں سب جائز ہے اور کر بھی سکتے ہیں ان کے لیے تو کھلی زندگی ہے باوجود اس کے کہ وہ فلمی دنیا کی تھی سب کچھ تھا ان کے ذمہ میں نے پیسے دے دیا تھے جتنے مانگتی تھی اس کے پاوجود اس کے ایک آنا نہ کھانا اندر سے ایک ربیا نہ لینا ایک حیرت کی بات ہے پھر دوسری یہ کہ چونکہ اس وقت ہمارا کوئی نام بان گیا تھا اس لیے وہ بک فورن گئی اچھا صحیح اور اسے میں نے پھر دوسری ایٹی ایٹھ میں بین ازیر بھٹو پرائم نیسٹر بنی آپ پریس سیکرٹری ہیں ان کے فرسٹ پریس سیکرٹری تھے کیسا پایا ان کو اور کیا میں پہلے اس پر تھوڑا سا پسے منظر ارز کر دوں میں گھبرا کے نا نائٹین ایٹی میں میں بند کر کے میکزین بھاگ گیا تھا کیونکہ میرے بچے تھے تین ان کو بھی پالنا پوسٹنا تھا میرا اکاؤنٹ فریز ہو گئے تھے اشتہار نہیں کوئی ملتے تھے چھپنے نہیں دیتے تھے میکزین تین تین مہینوں کی تنخائیں پڑ جاتی تھیں اور میرے حالات یہ ہو گئے تھے کہ میرے پاس جو کار تھی نا وہ میں نے جعوید اکبال کو اس کی تنخواہوں کیفز دی تھی اچھا کارٹونیس جعوید اکبال تھا وہ ہی سنے گا تو بتائے گا آپ کو کہ یہ صحیح بات ہے اچھا تو اور میں پھر امریکہ آ گیا تھا کیونکہ میری بیوی نے مجھے ایک بات کی کہ یہ جو بڑے بڑے شاعر اور عدیب ہیں کبھی ان کی اگلی جو آئندہ نسل ہے اس کو ایک طرف بھی تو دیکھو وہ کیا بنا ان کا کیا بنا اچھا تو دین آئی ڈیسائیڈید کہ میرے پاس دو چوئیس تھے کہ یہ اپنا کردار اپنا کریئر بناو یا بچوں کا بناو تو میں نے کہا دفع کر اپنے آپ کو تو کیا سوال پوچھا تھا آپ نے میں نے کہا تھا کہ آپ بینظیر بھٹو صاحبہ کے اچھا باہر آئے پھر واپس جب گئے ہیں آپ میں ان دنوں میں بھی جب بھٹو صاحب جیل میں تھے پرویز حمید آپ کو بتائیں گے کہ بھٹو صاحب نے شکریہ ادا کیا تھا میرا اچھا آپ اندازہ کیجئے کہ فل پیج فرنٹ کور پہ ان دنوں میں تصویر دینا بھٹو صاحب کی سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن میں اس وقت کیا ٹینشن تھی صحیح اور فاروق لاغاری کے گھر میں یہ ایک اوثر نیازی وغیرہ علیدہ ہو گئے تھے تو بی بی اور بیگم صاحب آتی تھی وہاں وہ نون صاحب کے گھر میں تو انہوں نے خبریں دین تھی جو جا کے میں بھاگ کے جا کے بند کرواتا تھا تو یہ اوور نائٹ نہیں تھا دوسرا یہ تھا کہ میں نے جب میں واپس گیا ایٹی فور و ایٹی فائیو میں جب سب صلح صلح ہو گئی تو میں نے اسٹارٹڈ اے جوب ایٹی فرینڈ اف مائن تو اس دوران میں نے کارڈ ایک نیا چیز شروع کی اس سے پہلے صرف اید کارڈ ہوتا تھا میں نے ستمبر اگست بوٹو صاحب کی پدائش جانوری ان کی وہ ہنگنگ جو ہے اس پہ میں نے کارڈ چھاپنے شروع کی اور وہ میں ایڈریسز میرے پاس کوئی آٹھے کزار ہو گیا سبی کو اب بہیتے تھے میں سبی کو بہیتے تھے تو نواز شریف بڑا ناراض ہوتا تھا اس پہ کیا کرتا ہے اس پہ بڑا وہ موونگ سے ہوتے تھے کارڈ چودہ اگست کا اب تو سب چل پڑے ہیں اس وقت نہیں ہوتے تھے صرف اید کارڈ ہوتا تھا اینیوی تو اس سے بی بی لائک ڈائٹ اور ان دنوں میں پھر وہ چریدی تھی باہر پھر وہ تشریف لائیں جب واپس تو ہمارے ہم انہیں کھانا دیا ان کی شادی پہ بھی ہم گئے تھے میری بچوں نے تو بغیرہ بغیرہ تو لباس جو بغیرہ جو شال پہنی ہوتی براؤن سی وہ ہم نہیں دی تھی تو تو وہ بڑی بی بی ایک بڑی خوبصورت شخصیت تھی بڑی کامپلیکس شخصیت تھی میں انہوں کو قریب سے جانتا تھا تو ہمارے پھر ہم نے ایٹی سکس میں دعوت کی تو انہوں نے مجھے فون آیا میں بڑا خوش تھا جیتے ہیں الیکشن تو نہیں جو آئی جی بھی ہوتے تھے انیوے ان کا جو بعد میں بی بی کے ساتھ تھے ابھی آئے گا راو رشید صاحب ان کا مجھے فون آیا ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ فوراں آجاؤ میں نے کہا جی خیریت تو ہے کہ بی بی نے آپ کو پریس سیکٹری بنائے اب مجھے نہیں پتا سپریس سیکٹری کیا ہوتا ہے اچھا صحیح تو خیر جناب میں فوراں پہنچ گیا تو اس میں جوش میں وہاں جا کے مجھے پتا چاہتے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن میں نے اپنے لیے بھی مشکل بنا لیا کہ ان کا میں سارے اخباروں کی وہ تراشے تراشے نہیں کنسائز کر کے ریپورٹ دیتا اچھا ریپورٹ دیتا ہے صبح شام تک ان سے وہ آرڈر لیتا رہتا تھا جو وہ کچھ ہوتا تھا پھر وہ بھیجواتا رہتا تھا تو تھک میں بہت گیا تھا but I discovered a new person in her صحیح آپ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جب وہ آپ سے ناراض ہو جاتی تھی اچھا جب ناراض ہوتی تھی آپ سے تو آم طور پر موہ دوسری طرف کر لے کے دوسروں سے جیسے مخاطب کر رہی ہوتی بات آپ کی کر رہی ہوتی تھی اچھا صحیح اور اس سے آئندہ کوئی ہفتہ دو ہفتے اس قدر آپ کو اہمیت ملتی تھی اچھا صحیح کمال کی وہ بہت معصوم تھی اور بہت ذہین تھی بڑا پیار کرنے والے تھی اور بڑی دلیر تھی اتنی کامپلیکس کریکٹر تھی میں نے ان کو دیکھا ایک نوجوان لڑکی کی حیثیت میں شادی کے بعد بزرداری صاحب کے ساتھ ہم جہاز میں تھے بالکل جیسی محبت کرنے والی بیوی ہوتی ہے باہر دیکھا ایسی دھواندھار خاتون میں جو ایک کہہ دیں کہ یہ لیڈر ہی لیڈر تھی تو ایسے نہیں تھا ادھر وہ پہلے لوگ سمجھتے یہ تسبیب ایسے نشان کے لیے وہ واقعی پہ تسبیب کرتی تھی اچھا اتنی مذہبی تھی مذہب کی طرح اتنی کنٹراسٹ تھے ان کی شخصیت میں واقعی بڑی مذہبی تھی خیر خواتین ہوتی ہیں اکثریت ہوتی ہیں لیکن بہت اچھی لیڈر تھی اب کوئی بھی فرشتہ تو نہیں ہے لیکن ان میں کوئی ایسے نہیں بات کہ اس نے یہ کیا یہ تو بلیم گیم بڑی ہوتی ہے نا وہاں ہارے ایک تحمتیں لگایا جاتے ہیں جو بھی آئے تحمتیں ہیں اب زرداری صاحب سے مجھے کوئی خاص لگاؤ وغیرہ کچھ نہیں ہے لیکن جو کچھ کیا آج تک جو خرابی ہوئی ہے وہ زرداری کے نام ہیں یہ دکانداروں کے جالی دوائیاں دینی بھی بنانے اور بیچنی بھی انہی نہیں انہی کی وجہ سے انہی سب بھی کچھ ہو گیا سکھیرا صاحب آپ سے بات جاری رکھیں گے چھوٹا سا کمرشل وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد سرور سکھیرا صاحب نے روزنامہ مساوات کی ادارت بھی سنبھالی اور بینظیر بھٹو کے کہنے پہ روزنامہ مساوات جو ایک ڈیڈ ہارس ہو چکا تھا اس کو کس طرح زندہ کیا کمرشل وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام ہماری بھی سنو